ملک پھر میں عام انتخابات کی سرگرمی آروج پر کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری امیدوار کل شام ساڑھے چار بجے تک کاغذات جمع کروا سکیں گے کاغذات نامزدگی کی جانچ برطال پچیس سے تیس دسمبر تک ہوگی کاغذات کے خلاف ایترازات تین جنوری تک دائر ہو سکیں گے اپیلیں دس جنوری تک سنی جائیں گی الیکشن کمیشن نئے سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر تاریخ میں دو روز کی توسی کی تھی پی ٹی آئی بلے کے انتخابی نشان سے محروم بیرسٹر گوہر علی شیئرمین پی ٹی آئی نہیں رہے الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کا لدم قرار دے دیئے پانچ رکنی کمیشن نے فیصلے میں کہا کہ پی ٹی آئی بلے کے نشان کی اہل نہیں پی ٹی آئی نے اپنے انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں کروائے عمر عیوب چیف الیکشن کمیشنر نیاز اللہ نیازی کی تقرری کرنے کے مجاز نہیں تھے تحریک انصاف کو سیٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جائے گا گیارہ صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ جانے کا اعلان بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں فیصلے کے خلاف عدالت جائیں گے انتخابات کا بائی کارٹس نہیں کریں گے الیکشن کمیشن نے ہمارا انتخابی نشان واپس لینے کا تہائیہ کا رکھا تھا ہم نے پارٹی الیکشن آئین اور قانون کے مطابق کروائے ترجمان پی ٹی آئی نے کہا سازش کے ذریعے بلے کا نشان چھین کر پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور برشا بی بی کی خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سمات آج ہوگی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالا جیل میں سمات کریں گے آج ملزمان میں ریفرنس کی کوپیاں تقسیم کیے جانے کا امکان عدالت ملزمان کو نوٹس چاری کر رکھے ہیں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے نتائج دو سال کے لیے موضوع قرار اسلام آباد ہائی کوٹ کے جسٹریس میاں گل حسن اور انگزیب نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا لکھا کہ نومبر دو ہزار بائیس کا ایم ڈی کیٹ ریزلٹ نومبر دو ہزار چوبیس تک قابل عمل ہے درخواست گزار نے جب ٹیسٹ پاس کیا تو اس وقت قانون کے مطابق نتیجہ دو سال کے لیے موضوع تھا درخواست گزار سے بعد میں کیے جانے والے انتظامی فیصلے سے حق واپس نہیں لیا جا سکتا تھٹھا کے قریب دھابیجی پمپنگ سٹریشن پر بجلی کا بریک ٹاؤن بہتہ رنچ کتر کی پائپ لائن پھٹنے سے کراچی کو دس کروڑ گیلن پانی کی فراہمی رک گئی شہ لطیف ٹاؤن، لانڈھی، ملیر، کراچی، گلشن اقبال اور کرنگی سمیت متعدد علاقوں میں پانی غائب وارٹرپورٹ حکام کے مطابق پائپ لائن پانی کے بیک پریشر کے باعث پھٹی مرمتی کام جاری ہے غیر قانونی مقیم افغان باشندو کا انخلاح چاری گزشتہ روز مزید ایک ہزار پانسو باسٹھ افغان شہری اپنے وطن واپس لوڑ گئے واپس جانے والوں میں چار سو ترے سٹھ مرد، تین سو ارسٹھ خواتین اور سات سو چونتیس بچے شامل اب تک چار لاکھ چوالیس ہزار نو سو اٹس غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے اور دورہ آسٹریلیا میں پاکستان کرکٹ ٹیم فٹنس مسائل کا شکار سپینر نومان علی ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے نومان علی کو پیٹ میں شدید درد کی شکایت ہوئی تشخیص کے بعد اپینڈکس کا آپریشن ہوا ڈاکٹرز کا نومان علی کو مکمل آرام کا مشورہ خورم شہزاد اور عبرار احمد کو بھی آسٹریلیا میں انجری ہوئی تھی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میچ چبیس دسمبر سے کھیلا جائے گا